ایک واپس سے آپ سبی کا بہت بہت شواغت کرتے ہیں جہاں دوستو بیہار ویدھان سبا چناب کے پہلے بیہار میں ہونے جا رہا ہے سیمی فائنل کیونکہ سیمی فائنل ہی پہ کرے گا بیہار میں کس کی بننے جاری سرکار اور بیہار ویدھان پریشت کیلئے 27 سیٹیں خالی ہونے جاری جن پر چناب ہوں گے اور ان 27 سیٹوں کو بے دی یہاں پر امپورٹنٹ مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ 27 سیٹیں کسی کرکٹ میچ کے سبی فائنل کی طرح یہاں پر مانا جا رہا ہے کیونکہ بیہار کے لیے اگر بات کریں تو ابھی زیادہ سیٹیں جو ہے انڈیے کے پکشوے ہیں لیکن انڈیے کو کتنا نقشان ہو سکتا ہے اس ویڈیو آپ کو پوری جانکاری ملے گی اس سے پہلے بیدھان سبا چناب کی اگر بات کریں تو اکٹوبر نومبر میں یہاں پر بیہار کے لیے جو ہے بیدھان سبا چناب ہونے ہیں لیکن بیدھان سبا چناب سے پہلے بیدھان پریشت کیلئے 27 سیٹیں یہاں پر خالی ہو رہی ہیں نو بیدھان سبا کوٹی سے خالی ہو رہے تو چار چار سیٹیں یہاں پر سکچا کو رشنا تک کوٹی سے جبکہ دس سیٹیں راجس پال یہاں پر کوٹی سے خالی ہو رہی ہیں تو یہ سیٹیں کافی مہت پون ہے کیونکہ چناب ہونے والے ہیں اور چناب سے پہلے اس طرح کی اگر سیٹیں جو نکلتی ہیں خالی ہوتی ہیں اور ان پر جو ہے یہاں پر سکتہ دل جو بھی پارٹی یہاں پر قبضہ کرے گی بیدھان سبا کوٹی کے اگر بات کے تو نو سیٹیں یہاں سے خالی ہو رہے جبکہ انڈیے کے پاس اگر بات کے تو اس کے لئے بیدھائی کو بھی شنگیا کے آدھار کو چناب ہوگا اور جس کے ساتھ یہ جیڈیو نیتا لننسی اور الگ پی کے پشوپتی کمار پارس کے جہاں سے ساندھت بننے کی بجے سے دو سیٹیں بھی خالی ہو رہی ہیں ایسے میں کل ملاکر بارہ سیٹیں جو ہیں راجپال کوٹی سے خالی ہو رہی ہیں اور ان سیٹوں کو کافی میں اتنے مانا جا رہا ہے اگر سمیل کرنے کی آپ کو دکھا دیں تو نو سیٹوں پر مددان ہوگا جنہاں سے ہر سیٹ کے لئے پچیس بدھائک بوٹ ڈالیں گے پارٹی بار سنکیہ بھل نظر ڈالیں تو جیڈیو کے پاس ستر سیٹیں ہیں یعنی اگر پچیس بدھائک کے حساب سے لگایا جائے تو جیڈیو جو ہے تین سیٹیں تو بیچیس کے ساتھ چونگن کے حساب سے دو سیٹیں اور لگپ دو سیٹیں یہاں پر سامل ہیں دوسری طرف یہاں پر آر جیڈی یہاں پر ناج سیٹیں تو کہنا ہوگا آر جیڈی یہاں سے تین سیٹیں اور کانگریز کے پکش میں یہاں پر چھبیس کے حساب سے ایک سیٹ یہاں پر جا سکتی ہے سی پی آئی ایم ایل 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 اور اندستانی امام موچہ کے پاس ایک سیٹیں موچہ کے پاس ایک ہے تو پانچ یہاں پر نیدلی بدائک ہیں جیڈیو کافی مہت کو نیگدان ہوگا تو وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں اینڈیو کو نقشان مہا گڑھ ورندن میں فائدہ ہو رہا ہے اس حساب سے آگر آکر آپ کو دکھائے سنکھیہ وعلی کے مطابق بیجی بی کے کھاتے میں تین میں سے دو سیٹ پہلے تین سیٹیں تھی لیکن اس وقت جو ہے دو سیٹیں یہاں پر جا سکتی ہیں اور یہاں پر جیڈیو کو چھے میں سے تین سیٹوں پر ہی سنتوز کرنا ہوگا دوسری طرف ببکشی آڈیو کو تین کو کانگریس کو ایک سیٹیا پر ملنا تیمانہ جا رہا ہے تو موٹے طور پر دیکھا جائے تو جیڈیو کو تین اور بجو بی کو ایک پیس کا نقشار اس چناب میں ہونے والا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یہاں پر نگاہیں اسنا تک اور یہاں پر چک پوٹی پر بھی ہوں گی اور دو یہاں پر سانسط کی سیٹیا بھی ہوں گی ان پر چناب ہوں گی تو بیہار ویدھان سبا چناب سے پہلے اس کو ایک بڑا سمی فائنل مانا جا رہا ہے پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے ان سیٹوں میں سے کس واریو کتنی سیدھے جا سکتے ہیں اپنی راہ کمر باکس پر رکھ سکتے ہیں اور ویدھان سبا چناب دو ہزار ویس کیلئے بھی آکڑے یہاں پر نکل کر آ رہا ہیں ان آکڑوں کو دیکھنے کے لیے ان کو پانے کے لیے آپ پلی شیئروں کو سبسکائب بھی کر لیجے